اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ اللہ هو اللہ الحمدللہ وکفا بسلام علی عبادہ اللہین استفا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والقاظمین القیز والعافین عن الناس واللہ يحب المحسنین سبحان ربک رب العزت اما یسفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہ رب العزت نے انسان کو دو نعمتوں سے نوازا ایک شہوت جس کی وجہ سے انسان نفع دینے والی چیزوں کو حاصل کرتا ہے اور دوسرا غضب غصہ جس کی وجہ سے نقصان دے چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اپنا دفاع کرتا ہے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں قرآن مجید میں بھی استعمال ہوئے ایک غضب اور دوسرا غیز دونوں غصے کے لئے استعمال ہوتے ہیں لیکن ایک تھوڑا سا فرق ہے غیز کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ جب بندے کو کسی پہ غصہ تو آئے لیکن وہ اندر ہی اندر قڑتا رہے غصہ اس کے من کے اندر ایک آگ تو لگا دے مگر وہ اندر اندر ہی قڑھے کرے کچھ نہ غضب اس غصے کو کہتے ہیں جس میں انتقام کا ارادہ شامل ہوتا ہے اس لئے اللہ رب العزت کے لئے فقط غضب کا لفظ استعمال ہوتا ہے غیز کا لفظ بندوں کے لئے استعمال ہوتا ہے غضب کا لفظ بھی بندوں کے لئے استعمال ہوتا ہے غضب کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو دونوں الفاظ مخلوق کے لئے استعمال ہوتے ہیں مگر اللہ رب العزت کے لئے فقط غضب کا لفظ استعمال ہوتا ہے کیوں کہ اللہ رب العزت کو جب غصہ آتا ہے تو وہ انتقام کے ارادے کے ساتھ ہوتا ہے وہاں اندر اندر جلنے کا مسئلہ کوئی نہیں ہے وہ قادر مطلق ہے وہ بڑے بڑوں کو تگنی کا ناچ نہ جا دیتا ہے غضب کے لفظ پر اگر غور کریں تو اس کے تینوں حروف اصلی وہ صحیح ہیں تینوں حروف بتا رہے ہیں کہ اس لفظ کے اندر ایک قوت ہے اور شدت ہے تو غضب ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب انسان کے اوپر تاری ہوتا ہے تو پھر اس میں انتقام کا ارادہ ہوتا ہے اس آیت مبارکہ میں فرمایا والقاذمین الغیز غصے کو پی جانے والے القاذمین سے کیا مراد الذین یقذمون الغیز وہ لوگ جو غصے کو پیتے ہیں یہاں نفی تو نہیں نہ کی گئی کہ اچھے لوگ وہ ہیں جن کو غصہ آتا ہی نہیں آنے کی نفی نہیں کی گئی یہ کہا گیا کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں کنٹرول کر لیتے ہیں چنانچہ غصہ آنا انسان کی فطرت ہے نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا اغذب کما یغذب البشر مجھے بھی اسی طرح غصہ آتا ہے جس طرح ایک بشر کو غصہ آتا ہے مگر غصے میں بھی میری زبان سے وہی بات نکلتی ہے جو ہمیشہ حق ہوا کرتی ہے تو یہ ہے غصے کا کنٹرول چنانچہ علامہ علوسی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ غضب کا لفظ استعمال ہوتا ہے جب مشک میں پانی بھریں اور بھرتے بھرتے اتنی بھر جائے کہ اس میں سے پانی نکلنے لگے باہر کی طرف تو شد رأس القرباتی اندہ امتلائیہ جب وہ مشک کا پانی ابلنے لگتے ہیں تو اس وقت اس کے موں کو بند کر دینا اس کے لئے غضب کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور اگر آپ دیکھیں تو بندے کا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ اس کی مشک بھی اس وقت بس ابلنے لگ رہی ہوتی ہے تو اس کو بندے کو قابو کرنا ہوتا ہے نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ رحمت اللہ العالمین کہ فرماتے ہیں کہ غضب کی حالت میں بھی میرے موں سے صرف وہ بات نکلتی ہے جو سچ ہوتی ہے چنانچہ ایک صحابی نے پوچھا اہلا کے نبی میں آپ کی باتیں لکھتا ہوں تو کبھی آپ خوشی کے عالم میں کبھی غصے میں تو ساری باتیں لکھ لوں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس ذات نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا میں غصے میں بھی کوئی بات حقیقت کے خلاف زبان سے نہیں نکالتا تو یہ محمود ہے کہ انسان کو اگر غصہ کسی بات پر آئے تو بھی اس سے سچ نکلے عام آدمی کا غصہ اس کے قابو میں نہیں ہوتا چنانچہ جب وہ غصے میں آ جاتا ہے تو بس ایک ہنگامہ اس کے اندر برپا ہو جاتا ہے اس کے اطل پر پردہ آ جاتا ہے سمجھی نہیں لگتی میں کہہ کیا رہا ہوں ایسے ایسے بول زبان سے نکال دیتا ہے کہ سالوں کے تعلقات ایک دوسرے کے ساتھ منقطع ہو جاتے ہیں اسی غصے کی وجہ سے انسان کافر ہو جاتا ہے غصے کی وجہ سے چنانچہ ایک آدمی غصے میں کوئی بات کر رہا تھا قاضی صنع اللہ فانی پتی رحمت اللہ علیہ نے مالا بدہ منہ میں یہ لکھا ہے مسئلہ فرماتے ہیں کہ ایک نے کوئی بات کر دی اور کہا بھئی شریعت کی بات ہے اور دوسرے نے کہہ دیا غصے میں رکھ پرے شریعت کو فقد کفر اس بندے نے کفر کا ارتکاب کر لیا اتنے سے الفاظ کہنے پر کہ رکھ پرے شریعت کو اور اگر آپ غور کریں تو کتنی مرتبہ آپ نے یہ الفاظ سنے ہوں گے کسی جو کفریہ کلمہ تو غصے میں انسان دائرہ شریعت سے نکلتا ہے غصے میں ہی انسان ایک دوسرے سے قطع تعلقی کر لیتا ہے ایک صاحب آئے رو رہے تھے پوچھا کیا بنا بس کی غصہ آ گیا تھا میں نے بیوی کو طلاق دے دی میں نے کہا دنیا میں کبھی کسی نے خوش ہو کہ بیوی کو تو طلاق آج تک نہیں دی جب بھی دی غصے میں ہی دی ہے تو شریعت ہمیں کہتی ہے کہ ہم غصے میں بھی اپنے آپ کو کابو میں رکھے غصے ہی میں شاگر استاد کو چھوڑ دیتا ہے خامد بیوی کو چھوڑ دیتا ہے مرید اپنے پیر کو چھوڑ دیتا ہے بیٹا اپنے باپ کو چھوڑ دیتا ہے اور بندہ اپنے خدا کو چھوڑ دیتا ہے غصہ ماں باپ نے روکٹو کی بیٹا غصے میں آکے گھر سے نکل گیا شیخ نے روکٹو کی برداشت نہیں ہوتی صورتحال بدل گئی ہمارے حضرت احمد اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اچھا سالک وہ ہے کہ شیخ بلا وجہ بھی اس کو ڈانٹے تو وہ اس غصے اور ڈانٹ کو قبول کرے بلکہ یوں فرمایا کرتے تھے کہ اگر شیخ بلا وجہ چوراہے میں کھڑا کر کے جوتے لگائے تو اچھا مرید وہ جو جوتے پھر اٹھا کے دے پھر اٹھا کے اپنے شیخ کو جوتے دے طبیعت کے اندر ملال نہ لائے قابو کر لے ایک مرتبہ حضرت رحمت اللہ علیہ تشریف فرما تھے مسجد میں اور ایک ملنے کے لیے نیا بندہ آیا تھا کوئی انڈسٹریالس تھا کہیں کا مگر بالکل صاحب سترا تھا اب اس آجت نے وضو کیا اور حضرت کی خدمت میں جا کر جیسے ہی بیٹھا بس حضرت تو شروع ہو گئے تم نہ فرمان بنے پھرتے ہو تمہیں اللہ سے ہیا نہیں آتی تمہیں موت یاد نہیں تمہیں مرنا یاد نہیں تم دنیا کی لذتوں کے پیچھے لگے ہوئے ہو اتنی سنائیں اور یہ عجز مسکراتے ہوئے سنتا بھی رہا سمجھ بھی نہیں لگ رہی کہ مسئلہ کیا بنا مگر ون وے حضرت تو ٹکا کے ڈانٹنے لگ گئے تمہیں قیامت کے دن پتا چلے گا تمہاری نبی علیہ السلام کے سامنے جب رسوائی ہوگی فلا ہوگی اتنا ڈانٹا کہ کوئی حد نہیں کوئی دس منٹ کم از کم یہ ڈانٹ پلائی یہ عجز مسکراتا بھی رہا جی جی بھی کرتا رہا خیر وہ اس بندے نے جو باتیں سننی اس کے بعد وہ کہنے لگا اچھا جی میں اجازت چاہتا ہوں حضرت نے اس کو اجازت دے دی اور جب میری طرف دیکھا تو مسکرائے اور فرمانے لگے کہ آنکھاں دینوں سناوا نونوں کہ کہتی بیٹی کو ہوں سناتی بہو کو ہوں تب پتہ چلا کہ حضرت اصل میں اس کو ڈانٹنا چاہتے تھے لیکن وہ نیا بندہ تھا نئے بندے کو اگر ڈانٹ اپٹ کرتے تو اس کے کٹنے کا اندیشہ تھا تو انڈاریکٹ اس کو سنائیں کہ تمہاری زندگی جان رہو جیسی ہے اگر اس وقت صورتحال کو میں نہ سمجھ پاتا تو پتہ نہیں اندر کا خناس کیا کرتا کیونکہ ایک مدرگوں سے بات سنی ہوئی تھی کہ شیخ کا غصہ بھی رحمت ہوتی ہے سبحان اللہ قربان جائے نبی علیہ السلام پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پردہ فرمانے سے پہلے دعا مانگی اللہ میں نے اگر زندگی میں کسی کو مارا کسی کو ڈانٹا کسی پہ بے جا غصہ کیا میرے مولا میری ڈانٹ کو میرے غصے کو اس بندے کے حق میں تو رحمت بنا دے اللہ اکبر کر تو مشایق کا غصہ بھی رحمت من جاتا ہے حضرت مولانا رشید احمد گنگوی رحمت اللہ علیہ حضرت حادی مداد اللہ محاجر مکی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھے حضرت ان کو دعوت پر لے گئے حضرت مولانا حضرت رحمان گنج مراد عبادی رحمت اللہ علیہ وساط تھے دعوت والے بندے نے خوب پر تکلف انتظام کیا تھا حضرت حادی صاحب نے کیا کیا کہ ایک پلیٹ میں تھوڑی سی دال اور دو روٹیاں یہ دیکھ کے کہا میاں رشید احمد یہ دسترخان کے کونے پہ بیٹھ کے کھالو دسترخان کے کونے پہ بیٹھ کے کھالو تھوڑی سی دال اور دو روٹیاں اور خود ما شاء اللہ اپنے سامنے مرغے چرگے کوئی ہمارے جیسا ہوتا تو اسی وقت بیٹ توڑ بیٹھتا کہ ہمارے پیر صاحب کو مساوات ہی نہیں آتی مگر وہ کامل تھے وہ سمجھتے تھے کہ شیخ اگر کوئی ایسا عمل کرتا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوا کرتی ہے چنانچہ جب کھانا شروع کیا اچانک حاجی صاحب نے حضرت مولو رشید بن گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے اوپر اکتیر پھینکا اچانک فرمایا میاں رشید احمد جی تو چاہتا تھا کہ میں تجھے جوتوں میں بٹھاتا مگر میں نے تمہیں دسترخان کے کونے پہ بٹھا دیا بغیر کسی تمہید کا یہ بات کہہ دی اچانک تو جیسے ہی لفظ کہے تو حضرت مولو رشید بن گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے مسکرا کے شیخ کی طرف دیکھا اور کہا کہ حضرت آپ بالکل سچ پر بارے ہیں میں آپ کے جوتوں میں بیٹھنے کے قابل بھی نہیں تھا آپ نے مجھے جو دسترخان پر بٹھا لیا یہ آپ کا میرے اوپر احسان ہے جب حضرت حاجی صاحب نے مسکراتے چہرے کو دیکھا تو فرمایا الحمدللہ معلوم ہوتا ہے کہ نفس جو ہے اندر سے واقعی مر چکا ہے تو حضرت ٹیسٹ لینا چاہتے تھے اس کا بالکل بے تکی بات کر کے یہ دیکھنا کہ اس کا غصہ ریکشن کیسے ہوتا ہے ہمارے مشاہد نے ایسا کیا ہے اور آج تو جائز بات بھی سمجھاؤ تو غصہ منا لیتے ہیں ہستے نہیں ملتے نہیں بولتے نہیں پاس بیٹھ کے کھاتے نہیں یہ سب غصے کا اظہار ہوتا ہے نفس خبیص اندر سے بھڑک رہا ہوتا ہے مجھے کیوں ڈانٹا گیا مجھے کیوں سمجھایا گیا حضرت فرماتے تھے ہمارے کہ شیخ اگر جلال والا ہو تو ہمیشہ فائدہ مرید کا کہ اس کی اصلاح اچھی ہوا کرتی ہے کیونکہ یہ غصہ ایسا ہے کہ انسان گھر بر باد کر بیٹھتا ہے دائرہ شریعت سے خارج ہو جاتا ہے کئی مرتبہ ایسے کلمات نکالتا ہے اس لیے اس غصے کا علاج کرنا شریعت نے فرض قرار دیا ہے غصے کا علاج کرنا شریعت نے فرض قرار دیا ہے تاکہ یہ دائرہ شریعت کے اندر رہے غصے میں بندے کا دماغ آؤٹ نہیں ہونا چاہیے اس کی اکل پر پردہ نہیں پڑنا چاہیے چونکہ شیطان کہتا ہے کہ جب کوئی بندہ غصے میں ہوتا ہے تو میں اس کے اندر اس طرح پھرتا ہوں جیسے خون انسان کی رنگوں کے اندر پھر رہا ہوتا ہے کھیلتا ہے جیسے بچے فٹبال سے کھیلتے ہیں اگر کوئی بندہ غصے کی حالت میں ہو تو غصے کھیلتا ہے غصے کے کچھ اسباب ہوتے ہیں ہمارے مشایخ نے فرمایا سب سے پہلا غص جو ہے سبب وہ تو قبر ہوتا ہے یہاں جو غصے کی بات کی جا رہی ہے تو اس سے مراد ناجائز غصہ نوجوان آتے ہیں نا حضرت بس میرا دماغ بڑا گرم ہے وہ جو کہتے ہیں نا دماغ بڑا گرم ہے ہم اس کی بات آج کر رہے ہیں معمولی باتوں پر غصہ کر لینا بغیر بات کے غصہ کر لینا چنانچہ ایک صاحب کا معاملہ میرے پاس آیا کہ جی وہ بیوی کو طلاق دینا چاہتے ہیں کہ اللہ خیر کرے سنا تو ہے کہ نیک بیوی ہے اس کی اچھی بچی ہے خامن کو بلا کے پوچھا خیر تو ہے کہنا کہا جی بس کیا کروں بس جو کہتا ہوں وہ ہی کرتی ہے یا اللہ اب بتاؤ تو یہ بے تو کا غصہ جس کی بنیاد ہی کوئی نہیں ہوتی معمولی بات پر فلی عرب ہو جانا یہ شریعت نے منع فرمایا ہے غصہ اسی یہ نہیں دیا رہا ہے بعض لوگوں کے سینگ ہوتے ہیں مگر نظر نہیں آتے جیسے بکرے کے سینگ ہوتے ہیں ادھر آیا تو اس کو سینگ مار دیا ادھر کوئی ہوا تو اس کو سینگ مار دیا ہر بندے کے ساتھ کھٹ بٹ ان کی ہوتی ہے اور گھر والوں کے تو انہوں نے ناک میں دم کیا ہوتا ہے اللہ کے بندوں کے لیے وبال جان بنے ہوئے ہوتے ہیں ایسا غصہ شریعت نے کہا کہ یہ ناجائز ہے اس کا علاج کرنا ضروری ہے چنانچہ اس کے اسباب میں سے پہلا سبب تکبر میں بس میں کی وجہ سے دوسرا فرمایا اجب کہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنا اسی کے کہتے نہیں ہے تو مجھے جانتا نہیں ہے اجب کی وجہ سے بندہ ایسا کہہ رہا ہوتا ہے تیسرا غصہ مزاہ کا وجہ سے بھی آتا ہے کچھ لوگ مزاہ برداشت نہیں کر سکتے کچھ ہر وقت دوسرے کے ساتھ مزاہ کرتے رہتے ہیں تو یہ ہنسی مزاہ کبھی کبھی ایک دوسرے کے ساتھ غصے کا سبب بن جاتا ہے چنانچہ ہم نے دیکھا بہت قریبی دوست ہنسی مزاہ کرتے کرتے آپ ہنس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں چوتھا عمل تنقید جب بھی کسی بندے کو روک ٹوک کی جائے گی تو اگلا بندہ اس پر غصہ منائے گا اور جس کے اندر خیر بھری ہوگی اس کو اگر روک ٹوک کریں گے تو وہ اس بندے کو اپنا محسن سمجھے گا سعید عمر اللہ نے فرمایا کرتے تھے جو شخص میرے پاس میرے عیوب کا توفہ لائے گا میں اس کے لئے بخشش اور مقفرت کی دعا کروں گا دیکھا جو شخص میرے پاس میرے عیوب کا توفہ لائے گا میں اس کے لئے مقفرت اور بخشش کی دعا کروں گا پانچی چیز حرس کی وجہ سے غصے کانا اور چھٹی چیز حسد کی وجہ سے غصے کانا یہ ساری بیماریاں اگر دل کے اندر موجود ہوں تو پھر انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے جلدی آتا ہے اور اگر انسان بے جا غصہ کرے یہ جانوروں کی عادت ہے کتابوں میں لکھا ہے علمانے کہ کتاب بے جا غصہ کرنے کے اندر بڑا مشہور ہے چنانچہ کوئی بندہ آرام سے اپنا راستہ جا رہا ہے یہ اٹھ کے بھونکنا شروع کر دے گا تو بے جا غصہ کرنا جانوروں میں سے کتے کی عادت ہوتی ہے غصے کے اظہار کے پھر طریقے ہوتے ہیں سمٹم ہوتے ہیں علامات ہوتی ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ صاحب کو غصہ آیا ہوا ہے پہلی علامت کہ بندہ اس بندے سے بولنا بند کر دیتا ہے یہ غصے کی پہلی علامت بات ہی نہیں کرتا نہ سلام نہ کلام نہ پیام بڑی محبت کے دعوے غصہ آ گیا بولنا بند وہ محبت کی در گئی بھئی کیا ہوائی باتیں تھیں دوسرا یا تو دیکھتا نہیں یا اگر دیکھتا ہے تو ٹیورین چڑھا کے دیکھتا ہے یہ بھی غصے کی علامت یا تو نظریں ہی نہیں ملاتا اگر ملاتا ہے تو بس کھا جانے والی نظریں یہ بھی غصے کی علامت ہے اور پھر غیبت کا کرنا جس کے بارے میں طبیعت کے اندر غصہ ہو انسان اس کی برائیاں بیان کرتا ہے میرا تو مطلب یہ تھا مگر اس نے مطلب یہ سمجھا یہ غیبت کا کرنا یہ بھی غصے کی ایک نشانی پھر جس کے ساتھ غصہ ہے اس کے راز کو فاش کر دینا اگر بالفرد اس کے پاس کوئی اس کا راز تھا غصے میں اس کو فاش کر دے گا اس لیے حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تم کسی کو اگر دوست بنانا چاہو تو اس کو کچھ اپنی راز کی باتیں بتاؤ پھر اس کو کسی ایسے کام کے ذریعے سے غصہ دلاؤ اور دیکھو کہ وہ تمہاری راز کی باتوں کو فاش کرتا ہے یا نہیں اگر کر دے تو دوست بنانے کے قابل نہیں اگر نہ کرے تو تم اس کو اپنا دوست بنالا یہ غصے میں بھی امانت کا خیال رکھے اور دوسرے کے عیبوں پہ پردہ ڈالے یہ انسان ہے جس کے ساتھ انسان کو دوستی کرنی چاہیے ایک ادھار کا طریقہ دل میں حسد کرنا کینا رکھ لینا کینا کہتے ہیں چھپی دشمنی دل میں رکھ لینا بندے کے بارے میں مذاک اڑانا تعلق ہی توڑ لینا ایک دوسرے کے ساتھ راستہ واسطہ ہی نہ رکھنا ملنا جلونا بند کر دینا یا احسان بند کر دینا کسی کے ساتھ اگر کوئی بھلا کرتا تھا احسان کرتا تھا غصہ آیا اور غصے میں بس دی میں آج کے بعد بس اس کو کچھ بھی نہیں دوں گا میں اس کا یہ کام کر دیتا تھا اب میں اس کا کام نہیں کروں گا تو احسان کو بند کر دینا یہ بھی غصے کی علامت اور ایک نشانی یہ کہ غصے میں آکے ہاتھ بڑھا لینا لڑنا اور مارنا شروع کر دینا یہ تمام نشانیاں غصے کے بارے میں ہیں کہ انسان غصے میں یہ عامال کرتا ہے شریعت نے اس چیز کا مستقل علاج بتایا نبی علیہ السلام نے بتلایا کہ جب بندے کو غصہ آئے تو پہلی بات کہ وہ چپ ہو جائے اتنا یہ پیارا نسخہ ہے بولینا اس لیے کہ اس وقت اگر یہ بولے گا تو کوئی شر کا دروازہ ہی کھولے گا غصے میں جو ہے کوئی ایسی بات کر دے گا اور نبی علیہ السلام کی عادت مبارکہ بھی آئی تھی کہ کسی بات پر آپ کو جلال آتا تھا تو آپ بالکل خاموش ہوتے تھے بس آپ کا چہرہ مبارک انار کی طرح سرخ ہو جائے کرتا تھا اور صحابہ چہرے مبارک سے اندازہ لگاتے تھے کہ نبی علیہ السلام کو یہ چیز ناپسند گزری ہے تو پہلا کام تو یہ کرے بندہ کہ غصے میں بولے ہی نہ نہ کفر کا کلمہ نکلے گا نہ بیوی سے جھگڑے تو طلاق کا لفظ نکلے گا نہ کسی دوست کے ساتھ تعلق ہے تو قطع تعلقی کا کوئی لفظ نکلے گا تو پہلا کام کہ غصے میں انسان بس چپ ہو جائے دوسرا عمل کہ جب انسان کو بہت غصہ آئے تو وہ اپنی جگہ بدل لے مثلا کمرے میں بیٹھے ہیں کسی بات پہ غصہ آ گیا پھر دوسرے کمرے میں چلے جاؤ سہن میں چلے جاؤ جگہ کا بدل لینا یہ بھی غصے کے ختم ہو جانے کا سبب بنتا ہے پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام نے دو عامال اور بتائے ٹوٹل پانچ عمل بتائے ہیں غصے کے علاج کے طور پر پہلا چپ ہو جانا کلام بند کر دینا چونکہ اس حالت میں جو کلام نکلے گا وہ یقینا دوریاں پیدا کرنے والا ہوگا وہ یقینا اگلے بندے کو بھی غصہ دلا دے گا تو پہلا چپ ہو جانا اور دوسرا اپنی جگہ کو بدل لینا فرمایا کہ اگر پھر بھی غصہ کم نہ ہو تو اب دو کام اور کرے اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے بیٹھا ہے تو لیٹ جائے کیوں فرمایا ایسا کہ انسان کی اصل مٹی ہے یہ اپنی اصل کے قریب ہو جائے کھڑا تھا تو زمین سے دور تھا بیٹھا اور قریب ہو گیا لیٹا بالکل ہی قریب ہو گیا تو جب اپنی اصل کے قریب ہو گا تو زمین کے اندر تو آجزی ہے اللہ رب العزت اس کی وجہ سے اس کے غصے کو دور پر بھروا دے گا اور ویسے بھی جیسے انسان کھڑا تھا بیٹھ گیا لیٹ گیا تو حقیقت میں یہ غصے کے ادھار کی پوزیشن سے دور ہوتا جا رہا ہے مثال کے طور پر جب کسی بات پر غصہ آیا تھا تو بندہ سامنے تھا تو یہ ہاتھا پائی کر سکتا تھا جب دوسرے کمرے میں چلا گیا اب ہاتھا پائی ہونی مشکل ہو گئی جب کھڑا تھا تو ہاتھا پائی آسان تھی بیٹھ گیا تو اب اٹھ کے لڑنا پڑے گا وہ مشکل ہو گیا بیٹھا تھا تو اٹھ کے لڑنا آسان تھا جب لیٹ گیا تو ہاتھا پائی اور مشکل ہو گئی تو دیکھئے نبی علیہ السلام کی اس بات میں کتنی حکمت ہے درجہ بدرجہ اس کو کہا یہ کر لو پھر بھی نہیں تو یہ کر لو یہ کر لو طبیب آزم نے کیا عجیب باتیں جو انا ہمیں ارشاد فرمائی تو تین باتیں ہو گئیں ایک چپونا دوسرا جگہ بدل لینا اور تیسرا اپنی پوزیشن بدل لینا کھڑا ہے تو بیٹھ جائے بیٹھ ہے تو لٹ جائے اور اگر پھر بھی غصہ کم نہ ہو تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ پانی پی لے یا پانی سے وضو کر لے غصہ آگ ہے اور آگ کو کیا چیز بجھاتی ہے پانی تو جب یہ پانی استعمال کرے گا تو یہ پانی کا پینا یا وضو کا کرنا اس کے اندر کے غصے کی آگ کو خود بخود بجھانے کا سبب بن جائے گا سمجھ میں آنے والی بات ہے تو یہ چار باتیں ہو گئیں پہلی بات چپ ہو جانا خاموش ہو جانا تاکہ غصے میں کوئی کلمہ زبان سے نہ نکلے اس وقت کا نکلا ہوا کلمہ یا گھر بر باد کرے گا یا رشتے ناتے کو ختم کر دے گا یا پھر میہ بیوی کے درمیان ہمیشہ کے لیے جدائیاں ڈال دے گا تو پہلی بات بالکل خاموش ہو جائے جب غصہ آئے اور دوسری بات جگہ بدل لے وہاں سے اٹھ کے دوسری طرف چلا جائے پھر بھی غصہ کم نہ ہو تو کھڑا ہے تو بیٹھ جائے پھر بھی غصہ کم نہ ہو تو یا پانی پی لے یا پھر پانی سے بھدو کر لے جس طرح آگ کو پانی بجھا دیتا ہے بھدو کا کرنا بندے کے غصے کی آگ کو بجھا دیتا ہے تو یہ چار باتیں ہو گئیں اور پانچمی بات کہ اگر پھر بھی انسان کا غصہ تھنڈا نہ ہو تو انسان پڑھے اعوذ باللہ من السیطان الرجیم اس لیے کہ عام طور پر شیطان غصہ دلاتا ہے اور اعوذ باللہ تعوذ پڑھنے سے شیطان بھاگتا ہے اور انسان کے اوپر شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں تعوذ پڑھ لے اعوذ باللہ پڑھ لے سید آشد صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی الاسلام نے فرمایا کہ جب آپ غصے میں ہوتی ہیں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے عرض کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے فرمایا کہ جب خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم اور جب تم نراز ہوتی ہو تو رب ابراہیم کی قسم کھاتی ہو تو آشد صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زہین تھی اللہ اکبر جیسے نبی الاسلام نے فرمایا کہ تم میرا نام لیتی ہو جب خوش ہوتی ہو اور جب غصے میں ہوتی ہو تو کہتی ہو ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم تو آشد صدیقہ فوراً عرض کرنے لگی اے اللہ کے نبی میں غصے میں آپ کا نام ہی چھوڑتی ہوں آپ کو تو نہیں نہ چھوڑتی اللہ اکبر آپ کا نام ہی لینا چھوڑتی ہوں آپ کو تو نہیں نہ چھوڑتی اللہ اکبر نبی علیہ السلام نے انہیں دعا بتائی فرمایا کہ جب تمہیں غصہ آئے تو کہا کرو اللہم رب محمد نبی محمد اغفر لی زنبی وَضْحَبْ غَيْدَ قَلْبِ وَأَجِرْنِ مِن مُضِلَّاتِ الْفِتَنِ یہ دعا نبی علیہ السلام نے آئیشہ صدیقر لانا کو بتائی فرمایا کہ تم یہ دعا اس وقت اللہ سے مانگا کرو تو ہم بھی یہ دعا مانگا کریں اپنی دعاوں میں کہ اللہ رب العزت ہمیں اس بڑی بیماری سے محفوظ فرما لے تاہم نبی علیہ السلام نے ایک نسخہ بتایا جو حتمی ہے کہ تینا جی آخری دوائی تو یہ پانچ آمال بتانے کے بعد ایک حتمی نسخہ بتلا دیا کونسا نسخہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بندے کو بہت غصہ آتا ہو وہ اللہ رب العزت کے بارے میں سوچے کہ مجھے اگر لوگوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اتنا غصہ آتا ہے تو اگر میرے عملوں پر قیامت کے دن اللہ رب العزت کو غصہ آ گیا اب میرا کیا بنے گا چنانچہ ایک صحابی اپنے غلام کو کسی غلطی کے وجہ سے مار رہے تھے نبی علیہ السلام نے دیکھا تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جتنا تجھے اس پر اختیار ہے اللہ رب العزت کو تجھ پر اس سے زیادہ اختیار ہے یہ نہ سوچو کہ تم آقا ہو یہ سوچو کہ تم بھی کسی کے غلام ہو اگر اس نے غصہ کر لیا تو پھر کیا بنے گا چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ جلدی اپنے غصے کو ختم کرتا ہوگا قیامت کے دن اللہ رب العزت کے غصے سے وہ شخص محفوظ ہو جائے گا اس لئے جب بھی غصہ آئے اس کو فوراں قابو کرنے کی کوشش کریں کبھی اس کو بڑھنے نہ دیں جو رو ستم سے جس نے کیا دل کو پاش پاش احمد نے اس کو بھی تہ دل سے دوائیں دی ہمارے بزرگ تو غصہ اور برائی کرنے والے بندے کے ساتھ بھی اچھائی کا معاملہ کیا کرتے تھے مولانا روم رحمت اللہ علیہ کے سامنے کسی نے غصے میں کہا کہ تم ایک کہو دس سنو گے ایک کہو تو دس سنو گے مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میاں تم مجھے ہزار کہلو جواب میں تم ایک بھی نہیں سنو گے یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا تیش اور اشتعال دلانے کی کیفیت میں بھی وہ غصے میں نہیں آتے تھے چنانچہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک تابعی نے کسی بات پہ کہہ دیا بڑے سخت ہیں اور یہ ہیں وہ ہیں غصے والی باتیں کر دی تو آپ نے اس کی تنقید سن لی اور جواب میں فرمایا کہ اگر قیامت کے دن اللہ رب العزت کی مجھ پر رحمت ہو گئی تو تیری ملامت کا مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا بات تو سکی ہے نا ربی بن خصیم رحمت اللہ علیہ کو اسی طرح کسی نے غصے والی باتیں کی تو جواب میں فرمایا کہ میں ایک گھاٹی کو عبور کر رہا ہوں اگر میں نے اس کو عبور کر لیا تو تمہاری اس ملامت کا مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا مالکن مدینا رحمت اللہ علیہ کو کسی عورت نے کہا اور یا کار تو جیسے ہی کہاں اور یا کار فرمانے لگے اللہ کی بندی تم نے بڑے عرصے کے بعد مجھے صحیح پہچانا ہے تم نے بڑے عرصے کے بعد مجھے صحیح پہچانا ہے چنانچہ کسی نے باعزیر مستامی رحمت اللہ علیہ کے سر کے اوپر راکھ ڈالی تو بجائے اس کے کہ حضرت غصہ کرتے حضرت الحمدللہ پڑھتے ہو جا رہے ہیں ان نے کہا سر میں راکھ ڈالی آپ الحمدللہ پڑھنے ہیں پر میں الحمدللہ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میرے سر پر تو آگ کے انگارے ڈالے جانے کے قابل تھے اللہ نے فقط راکھ ڈالوا کر معاملے کو سمیٹ دیا امام شعبی رحمت اللہ علیہ کو اسی طرح کسی بندے نے غصے میں عجیب باتیں کر دی تو امام شعبی رحمت اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا کہ دیکھو گئی اگر تو سچا ہے تو اللہ مجھے معاف کر دے اور اگر تو جھوٹ کہہ رہا ہے تو اللہ تجھے معاف کر دے کتنی آسان سی بات کر دی میرا خیال ہے اس بندے کا غصہ ہمیشہ کے لیے ہی ختم ہو گیا ہوگا ابن مسعود ریلانوں کی چوری ہو گئی تو چیز کے چلے جانے سے افسوس تو ہوتا ہے کسی نے کہا جی کہ آپ کی چیز چوری ہو گئی فرماں لگے اگر تو بھئی کسی نے ضرورت کی خاطر چوری کی تو میں نے اس کو معاف کر دیا اور اگر اس نے معافیت کی وجہ سے چوری کی ہے تو میں اپنے اللہ سے دعا کرتا ہوں اے اللہ اس چوری کو اس کا آخری گناہ بنا دے اللہ وکبر کیا مصبت سوچ ہے کہ اگر تو اس نے ضرورت کی طلب میں یہ چوری کی تو اللہ تعالیٰ میری طرف سے اس کو معاف اور اگر معافیت کی وجہ سے چوری کی ہے اس نے عادت کی وجہ سے تو میں اپنے اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ اس چوری کو اس میرے بھائی کا آخری گناہ بنا دے اس سے فتح چلتا ہے کہ واقعی اقابر کو اللہ رب العزت نے باطن کی کیا نعمت اتا فرمائی تھی کہ غصے کے ایسے احالات میں بھی ان کے دبان سے خیر کی باطیں نکلا کرتی تھی چنانچہ نبی علیہ السلام نے جب مکہ کو خطا فرمایا اس وقت صحابہ کو بھی بہت غصہ تھا خود نبی علیہ السلام کو بھی بہت جلال تھا اس یہ کہ مکہ والوں نے کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی ان کو تکلیف پہنچانے میں ان کا دل دکھانے میں مگر نبی علیہ السلام نے ان کو بلا کر پوچھا تمہارے ساتھ کیا صلوق کروں تو کفار مکہ نے کہا کہ آپ ایک اچھے خاندان کے فرد ہیں اچھے انسان ہیں آپ اچھا معاملہ کریں گے فرمایا ہاں میں تمہارے ساتھ وہی معاملہ کروں گا جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا گیا کہا تھا انہوں نے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا جو میں تمہیں سب کو معاف فرما لیتا ہوں اللہ اکبر کرتا ہوں حیرت ہوتی ہے بیت اللہ شریف کو کھولنے کی کنجی عثمان ایک صاحب تھے ان کے پاس تھی نبی علیہ السلام نے اسے بلوایا فرمایا کہ عثمان کنجی دو اس نے کنجی دے دی نبی علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا بیت اللہ شریف کے اندر تشریف لے گئے عبادت کی اس وقت ابو بکر و عمر یہ حضرات ساتھ تھے اور ان سب کی یہ تمنا تھی کہ اب نبی علیہ السلام جب بیت اللہ کا دروازہ بند کریں گے تو چابی اپنوں میں سے کسی کو دیں گے تو کنجی برداری کا یہ منصب یہ یعنی ایک نعمت یہ ہمیں نصیب بنی چاہیے ہیں اور دنیا کا دستور بھی یہی ہے جب بھی کسی کو طاقت ملتی ہے تو وہ سب سے پہلے اپنوں کو نوازتا ہے نبی علیہ السلام بیت اللہ سے واحد تشریف لائے آپ نے تعلیر گایا اب صحابہ منتظر ہیں کہ یہ چابی کس کو ملتی ہے نبی علیہ السلام نے عثمان کو بلایا اور بلا کر کہا کہ عثمان یاد کرو اس وقت کو جب میں حجرت کے لیے جا رہا تھا تو میرا جی چاہتا تھا کہ میں بیت اللہ شریف کے اندر جا کے اپنے رب کی عبادت کروں میں بیت اللہ سے بچھڑ رہا تھا تو میں نے اس وقت تم سے کہا تھا کہ عثمان دروازہ کھول دو تم نے انکار کر دیا تھا عثمان پھر میں نے تمہیں یہ لفظ کہے تھے کہ اگر آپ آج دروازہ نہیں کھولتے ایک وقت آئے گا جس پوزیشن پہ تم کھڑے ہو اس پہ میں کھڑا ہوں گا اور جس میں میں کھڑا ہوں تم کھڑے ہوگے عثمان دیکھو میرے اللہ نے اس بات کو سچا کر دیا آج کنجی میرے ہاتھ میں ہے اور تو خالی ہاتھ سامنے کھڑا ہے عثمان میں تیرے ساتھ وہ نہیں کروں گا جو تُو نے میرے ساتھ کیا میں یہ کنجی تمہیں واپس کرتا ہوں یہ قیامت تک تمہاری نسلوں میں باقی رہے گی اللہ اکبر کبھی یہ خلق ہیں یہ اخلاق ہیں یہ نبوت کا طریقہ ہے کہ بروں کے ساتھ بھی اچھائی کا معاملہ کر دینا چنانچہ نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ میں تین باتیں قسم اٹھا کر کہتا ہوں بہت اہم بات نبی علیہ السلام کا کوئی بات ویسے ہی کہہ دینا یہی اس بات کی صداقت کی پکی دلیل تھی کہ اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دبان فیض ترجمان سے یہ بات نکل آئی یہی صداقت کیلئے کافی تھی لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا تین باتیں میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کیا مطلب کہ یہ تین باتیں سو فیصد سچی ہیں کون کون سی نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ دوسرے کی غلطی کو جلدی معاف کر دے گا اس کے بدلے اللہ اس بندے کو قیامت دن کی عزت عطا فرمائیں گے اللہ اکبر جو بندہ دوسرے کو جلدی معاف کر دے گا اللہ رب العزت اس کے بدلے اس کو قیامت دن کی عزت عطا فرمائیں گے اب یہ بات نبی علیہ السلام نے قسم کھا کر کہی ہے تو ہم اگر اپنے غصے کو قابو کرنے تو پھر قیامت کے دن کی عزت کتنا نفع کا سعود ہے اور دوسری بات نبی علیہ السلام نے فرمائی کہ جو شخص اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے اس صدقہ کرنے سے اس کا مال کم نہیں ہمیشہ اللہ زیادہ فرمایا کرتا ہے صدقہ سے ہمیشہ بندے کا مال بڑھتا ہے یہ نبی علیہ السلام نے قسم کھا کر فرمایا ویسے آپ کو کئی بندے ملیں گے بینکرپٹ ہو گئے کربار فلاپ ہو گئے ایسا کوئی بندہ نہیں ملے گا کہ جس نے مسجدیں بنوائیں مدر سے بنائے اور ان کے بنانے کی وجہ سے وہ بندہ کنگال ہو گیا کوئی بندہ ایسا نہیں مل سکتا تو نبی علیہ السلام نے قسم کھا کر فرمایا کہ صدقہ دینے سے انسان کے مال کے اندر کم ہی نہیں بلکہ اللہ حرب العزت زیادتی فرماتے ہیں اور تیسری چیز نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سامنے افلاس اور غربت کا دروازہ کھول دیا کرتا ہے چنانچہ ایک حدیث مبارکہ میں آتے ہیں کہ غصے کا گھونٹ پی لو اس لیے کہ یہ سب سے زیادہ پسندیدہ گھونٹ ہے جو انسان پیا کرتا ہے اللہ کے ندیق اللہ کو یہ گھونٹ سب سے زیادہ پسند ہے کہ بندہ غصے کا گھونٹ پی لے چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پہلوان کون صحابہ نے ارز کیا اللہ کے نبی جو دوسروں کو پچھاڑ دے فرمایا نہیں اللہ کے نبی آپ بتا دی دیئے فرمایا پہلوان وہ کہ جس کو غصہ آئے اور وہ اپنے غصے کو قابو کر لے یہ پہلوان ہوتا ہے اپنے غصے کو قابو کر لینے والا یہ پہلوان ہوتا ہے چنانچہ بعض لوگوں کو جلدی غصہ آتا ہے لیکن چلا بھی جلدی جاتا ہے بعض کو جلدی آتا ہے مگر دیر سے جاتا ہے بعض لوگوں کو دیر سے غصہ آتا ہے جلدی چلا جاتا ہے اور آتا بھی دیر سے ہے جاتا بھی دیر سے ہے تو چار صورتیں ہوتی ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہتر انسان وہ ہے جس کو غصہ دیر سے آئے اور پھر جلدی اتر جائے آئے بھی دیر سے اور پتر بھی جلدی جائے چنانچہ اب میں آپ کے سامنے تین احادیث نبی علیہ السلام کی پیش کروں گا ذرا ان کو سنیے اور پھر سوچئے کہ غصے کو پینے کا اللہ کے ہاں کیا مرتبہ اور مقام ہے نبی علیہ السلام نے اچھاہ فرمایا کہ جو بندہ غصہ اتار سکتا ہو یعنی اس کے اختیار میں ہے بینوے اتار سکتا ہے بچوں پہ اتار سکتا ہے ماتہتوں پہ اتار سکتا ہے رشتہ دار پہ اتار سکتا ہے دوست پہ غریب پہ کسی پہ اتار سکتا ہے تو فرمایا کہ جو بندہ غصہ اتار سکتا ہو پھر اللہ کے لئے وہ اپنے غصے کو نہ اتارے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایمان اور امن کو بھر دیتے ہیں ایمان اور امن سے اللہ تعالیٰ اس بندے کے دل کو بھر دیتے ہیں تو دیکھو غصہ پی جانے کا کتنا بڑا عجر ملتا ہے کہ بندہ غصہ اتار سکتا ہے پھر اللہ کے لئے ماف کر دے تو فرمایا کہ اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو ایمان اور امن سے اس کے دل کو بھر دیں گے اور دوسری حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو بندہ غصہ اتار سکتا ہو اور پھر وہ ماف کر دے اللہ رب العزت قیامت کے بھرے مجمع میں اس بندے کو بلائیں گے اور بلا کر فرمائیں گے کہ جنت میں جاؤ اور جس حور سے چاہو تم نکاح کر لو تو یہ حور سے نکاح تو ایک کہنے کی بات ہوئی اصل مقصد تو یہ تھا کہ بھرے مجمع کے سامنے بلا کر اللہ رب العزت اس کو جنت اتا پر بھائے گی کتنی بڑی بات ہے جیسے کوئی تقریب ہوتی ہے آپ تو جن کو پرائز دن ہوتا ہے ان کو مجمع کے سامنے بلاتے ہیں بلکل اسی طرح جو اللہ کے لئے اپنے غصے کو ماف کر دینے والا ہوگا اللہ تعالی بھرے مجمع کے سامنے بلا کر اس بندے کو جنت اتا فرمائے تو یہ تین حدیث آج آپ یاد کر کے جائیں تاکہ جائیں اور اہل خانہ کو بھی سنائیں ان کو سنا کے مشکل ہو جائے گی چونکہ ان کو پھر یہ کبھی نہیں بھولیں گی اور وہ آپ کو یاد دلاتے رہیں گے کہ آپ نے تمہیں یہ حدیث نہیں سنائی تھی تو لہذا یہ تین حدیثیں آج آپ یاد کر کے جائیں پہلی حدیث مبارکہ کہ جو شخص غصہ اتار سکتا ہو مگر اللہ کے لئے وہ ماف کر دے اللہ تعالی اس بندے کے دل میں امن اور ایمان کو بھر دیں گے دوسری حدیث مبارکہ جو شخص غصہ اتار سکتا ہو اور وہ نہ اتارے اللہ رب العزت قیامت کے بھرے مجمع میں اس کو بلا کر اللہ رب العزت جنت اتا فرما دیں گے اور تیسری حدیث مبارکہ کہ قیامت جو شخص غصہ اتار سکتا ہو اور پھر نہ اتارے تو اللہ تعالی قیامت کے مجمع میں اعلان کریں گے کیا اعلان فرمائیں گے کہ وہ شخص کھڑا ہو جائے جس کا میرے اوپر حق ہے یہ اعلان کروائیں گے برے مجمع میں اللہ رب العزت اعلان کروائیں گے کہ وہ شخص کھڑا ہو جائے جس شخص کا میرے اوپر حق ہے حدیث پاک میں فرمایا فَلَا يَقُومُ إِلَّا إِنسَانُ نَعْفَا نہیں کھڑا ہوگا مگر وہی بندہ جس نے اللہ کے لئے بندوں کو ماف کر دیا ہوگا اللہ اکبر کبیرہ سوچئے تو صحیح کتنے بڑے یہ اللہ کی طرف سے انعامات ہیں جو اس بندے کو دیے جا رہے ہیں تو اس لیے آج دلوں میں یہ نیت کر لیجئے کہ آج ہم بیجا غصے سے توبہ کرتے ہیں اور اگر غصہ آ گیا تو ہم غصہ اتارنے کے طریقوں پر بھی عمل کریں گے اور ان تین حدیثوں کو بھی یاد رکھیں گے کہ غصہ پینے پر اللہ رب العزت کون سے تین بڑے انعامتہ فرمائیں گے حدیث فاق میں آتا ہے جو جنت میں اونچے محل اور اونچے درجات چاہتا ہو اس کو چاہیے کہ جو دوڑے اس سے وہ جوڑے جو محروم کرے اسے عطا کرے جو ظلم کرے اس کو ماف کر دے یعنی ان تین کام کے کرنے والے بندوں کو اونچے محل اور اونچے درجات نصیب ہوں گے نبیل ایسام نے اشارت فرمایا اِنَّ الْغَضَوَ يَلَّا يُفْسِدُ الْإِيمَانَكَ مَا يُفْسِدُ الصَّوِرُ الْعَصَلُ کہ غصہ ایمان کو اس طرح خراب کر دیتا ہے جس طرح کے ایلوہ شہد کو خراب کر دیتا ہے اب چونکہ ایلوہ مجھے دیکھا نہیں تو اس لیے مجھے اس کا اندازہ نہیں لیکن بہارہ یہ ایک چیز ہے شہد میں ڈال دو تو شہد ختم ہو جاتا ہے تو جس طرح ایلوہ شہد کو ختم کر دیتا ہے ضائع کر دیتا ہے اس طرح غصہ انسان کے ایمان کو ضائع کر دیتا ہے حدیث مبارکہ میں آتا ہے من کف غضبہو کف اللہ عنہ عذابہو يوم القیامہ جو اپنے غصے کو دنیا میں اللہ کے لیے پی لیتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنے غصے سے نجات عطا فرما دیتا ہے یہ دریکٹی پرپورشنل ہے ہم یہاں اللہ کے لیے غصے کو معاف کریں گے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں اپنے غصے سے نجات عطا فرمائیں گے اس لیے ہمارے اقابر غصہ دلانے کے باوجود بھی اشتعال میں نہیں آتے تھے دے وجہ اور غصے میں بھی اپنے آپ کو قابل رکھتے تھے چنانچہ سیئن علی اللہ عنہ ایک کافر کو پکڑتے ہیں کہ اس کو جہنم رسید کریں اور وہ آگے سے علی اللہ عنہ کے چہرے پر تھک دیتا ہے تو حضرت علی اللہ عنہ اس بندے کو چھوڑ دیتے ہیں وہ بڑا حیران کہ آپ کو تو چاہیے تھا کہ خنجر چلانے میں جلدی کرتے آپ نے مجھے چھوڑ دیا فرمایا ہاں اس لیے کہ پہلے میں اللہ کی رضا کے لیے تمہیں جہنم رسید کر رہا تھا جب تم نے میرے چہرے پہ تھوکا میرا ذاتی غصہ شامل ہو گیا میں اپنے ذاتی غصے کی خاطر کسی بندے کو تلوا نہیں چلا سکتا اس غصے کے آلت میں بھی ان کو اپنے اوپر اتنا کنٹرول ہوتا تھا یہ ہیں مرد مومن کہ جن کو اللہ حرب العزت نے اتنا قوت ارادی دی ہوتی ہے آپ کہیں گے جی کہ سب اوپر والوں کے واقعات سناتے جا رہے ہیں آج کل تو ذرا چٹ پٹے کھانے کھاتے ہیں تو پھر غصہ بھی زیادہ آتا ہے تو بھئی ہمارے قریب کے بزرگوں نے بھی بہت سارے ایسے واقعات کہ بڑے آرام سے اپنے غصے کو پی لیا جنانچہ ایک واقع ہے شیخ علند رحمت اللہ علیہ کا یا حضرت اقدس تھانوی رحمت اللہ علیہ کا شاید حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا واقع ہو ایک جگہ گئے تقریب کرنے کے لیے وہاں کچھ بدتیوں کا مجمع زیادہ تھا تو کسی نے چھیڑ خانی کی وجہ سے ایک چٹ بھیج لی اور چٹ کے اندر تین باتیں لکھیں پہلی بات تو لکھی کہ تم کافر ہو اب بتائیں ہمیں اگر کوئی یہ لفظ کہہ دے تو ہمارا کیا حال ہوگا تو پہلی بات تو سنے لکھی کہ آپ کافر ہیں اور دوسری بات لکھی کہ آپ حرام زادیں اب یہ لفظ کسی کو کہنا کتنا اسکال دلانے والی بات ہے تو دوسری بات لکھی کہ آپ حرام زادیں اور تیسری بات لکھی کہ یہاں سنبل کے بات کرنا تو حضرت نے وہ چٹ مجمع کو سنائی پڑی اور پڑھ کے غصے میں نہیں آئے مجمع کو سنائی اور فرمایا دیکھو بھئی کسی بندے نے لکھا ہے کہ تم کافر ہو فرمایا پورا مجمع دوا رہے کہ میں کلمہ پڑھ رہا ہوں اور مسلمان ہو رہا ہوں فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو فرمایا کہ اچھا اب تو پہ میں مسلمان اور دوسری بات لکھی ہوئی ہے کہ تم حرام زادے ہو تو بھئی میرے والدین کے نکاح کے گواہ ابھی بھی دنیا میں زندہ موجود ہیں اگر کسی کو تصدیق کر رہی ہو تو میں ان کے نام دے دیتا ہوں وہ تصدیق کر لے کہ ان کا نکاح تھا یا نہیں تھا اس کو بھی حل کر دیا اور فرمایا بھئی تیسری بات لکھی ہے کہ سنبل کے بات کرنا تو بھئی میں چندہ مانگنے تو آیا نہیں کہ میں آپ لوگوں سے ڈر کے بات کروں میں تو دین کی بات کرنے آیا ہوں عقیدے کی سچی بات کروں گا اللہ اکبر کبیدہ یعنی جو لوگ ان کو اشتعال دلانا چاہتے تھے وہ پھر بھی نہیں آتے تھے اشتعال میں بہت سمجھدار لوگ تھے چنانچہ علی بن حسین جن کو امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ کہا جاتا ہے ایک مرتبہ مہمان آئے تو انہوں نے اپنی خادمہ کو کہا کہ ان کے لئے شوربہ گرم کر کے لاؤ لگتا ہے کہ اس زمانے کی چائے یہی ہوتی تھی اور ہمارے چائے پینے والے دوستوں کو حدیث پاک میں یہی سند ملتی ہے کہ وہ گرم شوربہ پیتے تھے وہ بھی تو چائے تھی آج کا گرم شوربہ یہ تو خیر وہ گرم شوربہ لارہی تھی اللہ کی شان کے پون جو اٹکا تو اس کا پورا کا پورا گرم شوربہ امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ کے اوپر آ کر گرا اب آپ بتائیں کہ کھولتا ہوا اگر پڑے شوربہ تو جسم پہ زخم ہوتی ہیں کتنی تکلیف ہوتی ہے تو آپ کو سخت تکلیف ہوئی اس تکلیف کے عالم میں آپ نے غصے سے اس باندھی کی طرف دیکھا لیکن وہ ماندھی اسی گھر کی تربیت یافتہ تھی مہرم اعراض تھی پہچانتی تھی ان کے طبیعتوں کو جب آپ نے غصے اور جلال میں اس کی طرف دیکھا تو وہ جواب میں کہنے لگی والقادمین الغیز غصے کو پی جانے والے جب اس نے کہا نہ کہ والقادمین الغیز تو آپ نے فوراں کہا کذم تو غیزی میں نے اپنے غصے کو پی لیا اس نے کہا انسانوں کو معاف کر دینے والے فرمایا میں نے تجھے معاف کر دیا اس نے کہا فرمایا تجھے میں نے اللہ کے ناستے میں آزاد کر دیا یہ ان کا عمل بالقرآن ہوتا تھا اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسا دل عطا فرمائے کہ ہم اگر غصہ کریں تو اللہ رب العزت کے لیے کریں اپنی خواہش اپنی طبیعت اپنی بات پر نمک کم ہو گیا میرچ زیادہ ہو گئی یہ کوئی باتیں ہیں جس کے اوپر بندہ ایسا غصہ جتا ہے ہاں سمجھا دے اچھے انداز سے اندازلانو فرماتے ہیں سننے والی بات ہے کہ نو سال کی میری عمر تھی جب میری والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ مجھے لے کر نبی علیہ السلام کے پاس آئیں اور فرمایا کہ میرے بیٹے کو خدمت کے لیے قبول کر لیجئے نو سال کی عمر تھی اور فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں تقریباً کوئی دس سال نو دس سال نبی علیہ السلام کی خدمت میں رہا ان دس سالوں میں نبی علیہ السلام نے نہ کبھی مجھے ڈانٹا نہ مجھے گالی دی نہ مجھے مارا نہ مجھے کوسا کبھی بھی دس سال میں نبی علیہ السلام نے میرے ساتھ کوئی ایسا برکاو کیا ہی نہیں ہے اس کو حسن معاشرت کہتے ہیں کہ ایسے اچھے طریقے سے زندگی گزارنا کہ خود بخود دوسرے کو بات سمجھ میں آئے غصہ کرنے کی ضرورتی پیشنا ہے چنانچہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمت اللہ ان کے بارے میں کتاب میں لکھا ہے کہ ان کی اہلیہ نے کسی مجلس میں بتایا کہ میرے میاں میرے ساتھ اتنے سال رہے شادی شدہ زندگی کے اور اتنے سالوں میں انہوں نے کبھی مجھ سے لہجہ بدل کر ہی بات نہیں کی تھی یعنی غصہ کرنا تو الگ بات بھی کہتی ہیں کہ انہوں نے پوری زندگی میں کبھی میرے ساتھ لہجہ بدل کر ہی بات نہیں تھی یا اللہ اتنے ظرف والے لوگ اور ہمارا تو ہر دو چار منٹ کے بعد لہجہ بدلہ ہوا ہوتا ہے اللہ اکبر کبیرہ تو اللہ رب العزت کو رحمت پسند ہے اس لئے رحمت سے متعلق دو نام ہیں اللہ رب العزت کے ناموں میں اب سنیے ذرا غور کے ساتھ کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عائشہ جس بندے کو مزاج کی نرمی عطا کر دی گئی اس بندے کو اللہ نے دارین کی سعادتیں عطا فرما دی جس بندے کے مزاج میں اللہ نے نرمی گرمی کی بات نہیں ہو رہی نرمی نرمی عطا کر دی فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ اس کو دنیا اور آخرت کی تمام سعادتیں اللہ نے عطا فرما دی اور ایک حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ اللہ رب العزت نرمی پر وہ رحمتیں نازل فرماتا ہے جو رحمتیں سختی کے اوپر نازل نہیں فرماتا اور تیسری بات فرمایا عائشہ جس کام میں نرمی شامل ہو جاتی ہے اللہ رب العزت اس کام کو سمار دیا کرتے ہیں اس سے کیا مراد اس سے مراد یہ ہے کہ روک ٹوک کر نہیں چھوڑ دے نہیں روک ٹوک کرے مگر پیار محبت سے کرے دیکھیں ایک طریقہ تو یہ ہے فجر کی نواز میں بیٹے کو جگانے اٹھوے سنا نہیں تو انہیں مردار پڑا ہوا ہے کھا کھا کے تھکتا نہیں اور فجر کے بعد اس کی ہنکھ نہیں کھلتی اب یہ بھی اٹھانے کا طریقہ اور ایک یہ کہ آ کے پیار سے بیٹے کا بوسہ لے کہہ بیٹے اٹھو فجر کا وقت ہو گیا آؤ میرے ساتھ مسجد سلو جو باپ بیٹے کا بوسہ لے گا اسے اٹھائے گا تو بیٹا اپنے باپ پہ ساتھ کیوں نہیں جائے گا یہ مطلب ہے نرمی کا کہ تو اصلاح کرنی ہے مگر نرمی سے کرنی ہے پوزیٹیو طریقے سے کرنی ہے یہ نہیں ہے کہ بھئی کوئی بات ہوئی اور بیوی کو اچھ کرنے تو یہ کہا نہیں تھا مرنا نہیں تنے کبر دنی جانا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے سمجھانے کا اس کو سمجھائیں کہ دیکھیں آپ کو اللہ رب العزت نے اتنی اچھی جو ہے نا وہ عادتیں دیئے باتیں دیئے آپ خدمت کرتی ہو گھر میں اتنی محبت پیار سے رہتی ہو اللہ رب العزت کا یہ فریضہ ہے نماز اس کو اگر جلدی ادا کر لو تو آپ کی صیرت میں ایک اور اچھی بات آ جائے گی میرے دل میں اور آپ کی محبت گھر کر جائے گی آپ تھوڑا اس کو اس انداز سے سمجھائیں میرا خیال ہے پانچ نمازوں کے ساتھ اشراق عوابین اور تحجد و خودی شروع کر دے گی تو نرمی کا یہ مطلب ہے کہ انسان پیار محبت سے بات کریں چنانچہ ایک صحابی تھے ان کو نید بہت گیری آتی تھی بعض لوگوں کی طریق ہوتی ہے نا کہ نید بہت گیری آتی ہے جلدی نہیں اٹھتے ان کو بہت نید گیری آتی تھی تو پھر بس مشکل سے فجر میں ان کی آنکھ کھلتی تھی نبی علیہ السلام کو بتایا گیا نبی علیہ السلام نے ان کو بلا کر کہا آپ کتنی اچھے آدمی ہیں اگر آپ تحجد بھی ساتھ پڑھ لیا کریں تو کیا ہی بات ہے جب نبی علیہ السلام نے یہ الفاظ کہنا آپ کتنے اچھے آدمی ہیں تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ میرا دل اتنا بڑا ہو گیا کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تم اچھے بندے ہو تو میں نے کہا کہ پھر اگر یہ اچھائی مجھ میں ابھی نہیں آئی تو میں کیوں نہ اس کو حاصل کروں فرماتے ہیں اس کے بعد میری تحجد کبھی قضا نہیں ہوئی یہ نرمی کہلاتی ہے کہ پوزیٹیو طریقے سے پیار سے محبت سے سمجھا کے دوسرے کو خیر کی بات کرنا تاکہ اس کے خانے میں بات بیٹھ جائے یہ حمدردی اور خیرخواہی اللہ اور بلیزت کو بہت ناپسا چنانچہ توجہ فرمائیے گا حدیث پاک میں آتا ہے تبرانی شریف کی روایہ کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جو شخص دنیا میں دوسروں کی غلطی کو جتنا جلدی معاف کرتا ہوگا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی غلطیوں کو اتنا جلدی معاف فرما دیں اور اسی میں دوسری روایت ہے کہ جو شخص دوسرے کا عذر جلدی قبول کرتا ہوگا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عذروں کو بھی جلدی قبول فرما دیں تو بھئی یہ تو اپنے ساتھ معاملہ ہے ہم آج اللہ کے بندوں کو معاف کر دیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں حضرت تھانوی رحمت اللہ نے واقعہ لکھا ہے کہ کسی خامن کی بیوی تھی اس سے نقصان ہو گیا اور نقصان پر شرمندہ بھی بہت تھی کہ میں نے غلط ڈسین لیا نقصان ایسا بڑا تھا کہ خامن چاہتا تو اس کو مار پیٹ کرتا مکے بھائی دیتا یا طلاقی دے دیتا جو کرتا ٹھیک تھا اس نے جب دیکھا کہ بیچاری خود بھی پریشان ہے اور اس پر بڑی ریپنٹ کر رہی ہے نادم ہے اس نے کہا چلو اللہ کی بندی ہے میں نے اللہ کے لیے معاف کر دیا کچھ عرصے کے بعد خامن کی وفا تھی ایک شخص نے خواب میں اسے دیکھا پوچھا سناو بھئی اللہ رب العزت کے سامنے پیشی ہوئی اللہ رب العزت نے فرمایا سلام موقع پر تُو نے بیوی کو میری بندی سمجھ کے معاف کر دیا تھا آج میں تجھے اپنا بندہ سمجھ کے معاف کر دیتا ہوں کتنا نفع کا سعودہ ہے اللہ اکبر قویہ کہتے ہیں کہ سیدہ موسیٰ علیہ السلام بکرییں چلا رہے تھے اچانک ایک بکری ریور سے ہٹ کر بھاگنے لگی حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے بھاگے وہ کانٹوں والے راستے کی طرف چل پڑی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاؤں میں بھی کانٹیں چپے اور بکری کے بھی پاؤں میں کانٹیں چپ گئے حتیٰ کہ ایک جگہ جا کر کانٹوں کی وجہ سے وہ رک گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پکڑا اور اس کو سائے کی جگہ پر لائے اور بٹھایا اور بیٹھنے کے بعد پہلے بکری کے کانٹیں نکالے پہلے بکری کے پاؤں سے کانٹیں نکالے پھر اپنے پاؤں سے کانٹیں نکال کر کہنے لگے تو کیوں بھاگ گئی تھی میں تو تجھے ریورڈ سے ملانا چاہ رہا تھا جب انہوں نے پہلے بکری کے کانٹیں نکالے پھر اپنے کانٹیں نکالے یہ وہ لمحہ تھا جب اللہ نے ارادہ فرما لیا میں نے اس بندے کو نبوہ سے سرفراز کرنا ہے تو بھئی اگر بکریوں کے ساتھ حسنِ سلوک پر اللہ رب العزت یہ نعمت دے دیتے ہیں تو ہم اگر اپنے گھر کے لوگوں کے ساتھ حسنِ سلوک کریں گے تو کیا اللہ تعالیٰ سینے میں ولایت کا نور نہیں عطا فرمائیں گے اس لیے آج ہم یہاں یہ ارادہ کر کے جائیں کہ اے اللہ آپ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے اور ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائیے اور ہمیں اس غصے کی بیماری سے نجات اتا فرمائیے سینہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک چچے عزاد بھائی تھے کزن تھے مستح رضی اللہ عنہ اس کا نام تھا جب منافقین نے عائشہ صدیق علانہ کی باتیں شروع کینا تو یہ باتیں ان تک بھی پہنچیں اور سنی سنائی جیسے بندہ آگے کر بیٹھتے ہیں مستح رضی اللہ عنہ نے یہ بات آگے کر دی جب حقیقت کھلی تو عزاد صدیق علانہ کو بڑا غصہ کہ ایک تو یہ اتنا قریبی رشتہ دا اس کو تو ویسے ہی ہمارا خیال دکھنا چاہیے تھا اور دوسرا آپ اس کو ہر مہینے کچھ خرچہ دیا کرتے تھے کہ اللہ نے آپ کو مال دیا تھا اور وہ غریب تھے تو ہر مہینے اس کی امداد بھی کیا کرتے تھے دوسرے لفظوں میں ان کو پالتے بھی تھے تو ہر مہینے پیسے بھی دیتے تھے مہانہ اور قریبی رشتہ دار بھی تھا جب اللہ رب العزت نے براک نازل فرمائی تو صدیق علانہ کے اوپر سے وہ غم تو ہٹا مگر آپ نے ارادہ کر لیا کہ اب کے بعد اس کا مہانہ میں بند کر دوں گا اس نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا تو جب انہوں نے ارادہ کیا کہ میں ان کے ساتھ یہ حسن سلوک کا معاملہ نہیں کروں گا بند کر دوں گا تو اللہ رب العزت نے قرآن میں آیتیں نازل فرما دیں وَلَا يَعْتَلِئُ الْفَضْلِ کہ جن کو اللہ نے مال دیا ہے ان کو زیب نہیں دیتا کہ جن کے ساتھ وہ خیر کا معاملہ کرتے ہیں اس کو وہ روک لیں ان کو چاہیے اللہ کے لیے معاف کر دیں فرمایا اَلَا تُحِبُّونَ اَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ کیا تم نہیں چاہتے کہ اس کے بدلے اللہ تجھے معاف کر دے تمہیں معاف کر دے سدھی کے قرآن نے جب یہ آیت سنی تو فرمایا وَاللَّهُ اللہ کی قسم اِنِّي اُحِبُّ اَنْ يَغْفَرَ لِي رَبِّي میں چاہتا ہوں میرا اللہ میرے قصوروں کو معاف کر دے چنانچہ آپ نے جو مقدار دیتے تھے اس کے بعد ان کو دگنی دینی شروع کر دی اور ان کے قصور کو بھی معاف کر دیا تو بھئی اگر غصہ آئے تو انسان یہی الفاظ کہ لے یہ آیت یاد کر لے کہ اللہ نے فرمایا ہوا ہے اَلَا تُحِبُّ اَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ کیا تم نہیں چاہتے کہ کوئی تمہیں معاف فرما اللہ تمہیں معاف فرما دے تو بھئی ہم تو چاہتے ہیں اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دے لہذا آج تک ہم نے جتنا بے جا غصہ کیا بندوں کے دل دکھائے ان کو پریشان کیا ہم اللہ رب العزت سے بھی معافی مانگتے ہیں اور ہم اللہ کے ان بندوں سے بھی معافی مانگنے کی کوشش کریں کہ اللہ اپنی رحمت سے ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دیجئے اور آئندہ ہمیں صحیح انسان بن کر زندگی گزارنے کی توفی قطاب فرمائیے وَآخِرُ دَعَوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِ توڑے دیر مراقبہ کر لیجئے انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے اپنے من کے دریچے کو کھولیے اپنی اصل تصویر کو دیکھئے لا الہ الا اللہ محمد ورسول اللہ دعا کر لیجئے سبحان ربی اللہ ورحاب اللہ صلی علی سینا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک و سلم اے مالک ہم آپ کے آجے مسکین بندے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگلر فرما ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما دلوں کو صاف فرما سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما اے اللہ ہمارے اندر کی روحانی بیماریوں کو دور فرما اللہ ہمیں اپنے غصے پہ قابو عطا فرما اے اللہ ہمیں غصے میں پاگل ہونے سے محبوظ فرما بے قابو ہونے سے محبوظ فرما اے اللہ خلاف شراباتیں زبان سے نکالنے سے محبوظ فرما اے اللہ دوسروں کے دل دکھانے سے ہمیں محبوظ فرما میرے مولا ہمارے ساتھ رحمتوں کا معاملہ فرما میرے مولا ہم آپ کے بندوں کے لئے بابال جان بنے پھرتے ہیں اے اللہ مہربانی فرما دیجئے اگر آپ نے قیامت کے دن ہم سے پوچھ لیا اللہ ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا اللہ مہربانی فرما دیجئے ہماری صلاح فرما دیجئے اللہ ہمیں اخلاق حمید عطا فرما دیجئے نبی علیہ السلام کے اخلاق کا نمونہ بنا دیجئے اے اللہ مہربانی فرمایے ہمارے اندر سے رضائل کو ختم کر دیجئے اور اے اللہ اپنی رحمت سے ہمارے اندر اخلاق حمیدہ عطا فرما دیجئے رب کریم گھروں میں الفتیں محبتیں عطا فرما دیجئے اے اللہ میں نیکی تقوی کی زندگی عطا فرما دیجئے رب کریم رمضان بارک کی ان مبارک محفلوں میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے اے اللہ یہ جہنم سے بری ہونے کا عشرہ ہے میرے مولا آپ ہمیں جہنم سے بری فرما دیجئے میرے مولا جہنم سے بری فرما دیجئے رب کریم ہم سے تو دوب کی گرمی برداشت نہیں ہوتی تیرے جہنم کی گرمی کہاں برداشت ہوگی اے اللہ دو بندوں کے سامنے کی ذلت برداشت نہیں ہوتی کہ عمد کے دن ساری مخلوق کے سامنے کی ذلت کہاں برداشت ہوگی اے اللہ مہربانی فرما دیجئے بخشش کیے ہوئے گناہگاروں میں نام شامل فرما لیجئے اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرمائیے اے اللہ خدمت کی جماعت کے جو دوست راتوں کو جاگتے ہیں مہمانوں کو کھانے کھلاتے ہیں یا وہ خواتین جو گھروں میں کھانے پکاتی ہیں اللہ ان سب کو اپنے مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل کر لیجئے میرے مولا ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے حبادر سے جنت ملتی ہے خدمت سے خدا ملتا ہے اے اللہ ان خدمت کرنے والوں کو اپنا بنا لیجئے ان کو اپنی رحمت میں لے لیجئے ان کے کام سمار دیجئے اللہ ان کے دلوں کی نیک مرادیں پوری کر دیجئے اے اللہ قیامت تک ان کی آنے والی نسلوں کو ہدایت اتا فرما دیجئے اے اللہ جیسے یہ مہمانوں کے سامنے دسترخان لگاتے ہیں اس کے بدلے اللہ ان کے لیے جنت میں دسترخان لگا دیجئے ان کے رزق میں برکتیں اتا فرما دیجئے میرے مولا اہل محلہ پر رحمت نازل فرما اے اللہ مسجد کے جتنے نمازی ہیں اللہ ان پر خصوصی رحمت نازل فرما اے اللہ جتنے معاونین ہیں ہمارے اس پروگرام کے یا دور قریب سے پروگراموں میں شرکت کے لیے آتے ہیں یا گھروں میں بیٹھ کے پروگرام سنتے ہیں اللہ سب کو آج کی رات میں مقبرت اتا فرما دیجئے ربنا تقبل منا انکانت السمیع العلیم تب لینا انکانت التباب الرحیم صل اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ یجمعین برحمتک یا ارحم الرحیم